اس کے بعد آپ جو ہے وہ صحیح کریں گے صفحہ اور مروعہ کے درمیان اور ساتھ ہی زمزم ہیں اس کی بھی ایک ہیسٹری ہے وہاں چکر لگانے ہیں صفحہ سے مروعہ تک مروعہ سے یہ ساتھ چکر لگانے ہیں کیوں بھائی کیا ہوا ہے یہاں یہاں کیا فیض ہے تربیتی یہ اہل عدیس تو فیض کا لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن چلو میں کر رہا ہوں دوسرے بھائی وہ کرتے ہیں ان کو صرف فیض مدینہ کا پتا ہے تو جب مدینہ پہنچیں گے نا میں ابھی تو وہاں اس کا بھی فیض بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ دیکھو بھائی ہوا یہ تھا قصہ معروف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ حکم دیا وہ اپنے بچے اسماعیل کو اور بیوی حاجر کو کہاں فلسطین کے علاقے سے بیت المقدس کے علاقے سے مکہ تک تقریباً کوئی دو اڑھائی ہزار کلومیٹر کا سفر میرے خیال میں بنتا ہے شاید اس سے زیادہ آئے اور یہاں جو ہے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا یہ بڑے غور سے سنو یہاں جو تربیت ہم نے لینی ہے نا اس تربیت پہ توجہ دو یہاں چھوڑ دیا کوئی پانی نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کوئی وہاں زندگی کے اثرات نہیں ہیں کوئی وہاں لوگ نہیں بستے ایسے جنگل اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تھوڑا سا پانی اور خجوریں جو ہے نا ان کو دیکھے تو بیوی سے کہا کہ بس آپ یہاں رہے ہیں بسا میں جا رہا ہوں ہوا عورت ہے بچہ ہے پاس کوئی چاروں طرف کوئی زندگی کے اثرات کوئی آثار ندر نہیں آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا اور چل دیا اب وہ آوازیں دیتی رہ گئی کہ ابراہیم یہ ہمیں اللہ خوف ہے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو وہ کوئی جواب نہیں دے رہے آخر انہوں نے یہ کہا آ اللہ امرک بہذا ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے یہ تیری مرضی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ اکبر یہ سننے کے بعد اب امہ حاجر کا جو جواب ہے یہ متوکلین کی ماں ہیں ام المتوکلین ہے یہ اس نے جو الفاظ کہے نا اس نے کہا اِذَنْ لَا يُذَيِّعُنَا ٹھیک ہے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں اللہ ہمیں زائے اللہ اگر اوہ یار کو تھوڑا جا دماغ اچھے لیاو اے مندر ایک کلی ماں ہیں چھوڑا جا بچے ہیں اور جنگل ارد و گرد قرب و جوار دور دراز تک کوئی اللہ امتحان ہے مومنوں کے تو چلو وہ چلے گئے اب وہاں وہ رہ رہے ہیں کوئی کجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں پانی کتنا تھا یا آخر ختم ہو نہیں تھا پانی ختم ہو گیا بچہ بھی جو ہے اس کی بھی زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے اب وہ ماں ہیں یا ماں اپنے بچے کو دیکھ کے روتا بھی لگتا تو ماں تو خود جو ہے وہ بیچاری مرنے لگ جاتی ہے تو اسی کبرات میں کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا دے کوئی کوئی چیز نظر آئے کچھ نظر نہیں آ رہا اللہ ہوا پھر یہ وہ لمحات ہوتے ہیں مومنین کی زندگی میں کہ مصیبت میں پھنسہ ہوا مومن جیسے جیسے وہ مایوسی یا وہ محرومی یا وہ نقصان کے قریب ترین ہوتا جاتا ہے نا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر سے اللہ کی جو نسرت ہے وہ بھی اسی رفتار سے وہ بھی آ رہی ہے وہ بھی چل رہی ہے اللہ اکبر بس ادھر سے یہ تھا ادھر سے اللہ کی رحمت ہوئی فرشتہ آیا اس نے چاہے پاؤ مارا یا پر مارا جیسے طرح روایات میں ہیں اللہ نے پانی جو ہے نا وہ نکال دیا چلو یہ تو قصہ ہے اب قصہ سے ہم نے کیا لینا ہے بھائی ہم نے یہ امہ ام المتوکلین حاجر علیہ السلام ہم نے اس سے یہ سبق لینا ہے وہاں پہ یہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے نا یہ سبق پڑھانے کے لیے کہ ہمیں بھی ہمارا بھی توقل اللہ پہ مان اللہ پہ یقین اسی طریقے کا ہونا چاہیے یہ فیض وہاں سے لے کے آنا ہے یہ فیض وہاں مکہ مدینہ کا فیض جو ہے نا وہ کوئی کنکریاں بن لیا کوئی مٹی کٹھی کر لیا کوئی یہ لے لیا کوئی وہ لے لیا کوئی جو ہے نا وہ لوگ وہاں جا کے جو ہے نا وہ مکہ مدینہ میں وہ کتوں کو تلاش کر رہے تھے ہاں ہے نہیں ہے مدینہ دا کتا یہ تو تیرا ادرہ کی تلو کتا کتا یہ پاکستان کہے بھائی مدینہ کہے بھائی تو جی جس فیض کے لیے بھلایا گیا تو اس پہ توجہ دے اس پہ توجہ ہے نہیں تو بھائیو یہ جو ہے نا وہاں سے یہ سبق یہ اپنے اندر جذبے لے کے آنا ہے کہ اللہ رب العالمین پہ توقع کرنا تو ایسا توقع کرنا جس میں پہ تذلزل نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ رب العالمین پہ جو ہے ہمارا ایمان اور توقع ہوتا ہے یہ ہماری زندگی میں مشکلات میں ہمیں بڑا سہارا مہیا کرتا ہے آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے اس پہ مشکلات پڑی ہوئی ہیں اور اس کو چھڑانے والا اس کا ذہن دماغ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا کہ ہاں میرے پیچھے پرانے یہ ہے وہ ہے برادری ہے دوست ہے جماعت ہے تنظیم ہے فلان ہے فلان ہے ٹھیک ہے جس نہ کہ ابراہیم جب اللہ ہے تو اللہ کی موجود میں خاوند کے سہارے کو دیکھنے کی مجھے ضرورت بھی اللہ اکبر یہ بہت بڑا مومن کے لیے یہ بہت بڑی قوت ہے اس کو کبھی ہم نے سوچے نہیں اللہ ساری ضرورت ہے تیسی سوچ نہیں نہیں کہ اس کی ہمیں کوئی مجبوری بھی ہے کوئی ضرورت بھی ہے اس کو بڑی گہرائی میں جا کہ رضانہ سوچا کر اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ صحیح کر لیں گے تو عمرہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ حالک کرائیں اور عمرے سے فارغ ہو کے جتنے دن مکہ میں رہنا ہے رہیں تواف پہ توجہ دیں بیت اللہ کے اندر جا کے قرآن مجید پڑھیں فضول گھوم نہ پھیر نہ یہ وہ پہ وقت ضائم مت کیجئے